السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانی پرویش کراتے ہیں تاکہ اسے اچھے ڈھنگ سے دھویں اس پرکار سے اور ایسا ہم تین بار کرتے ہیں تطہ ایسا کرنے کو کلی کرنا کہا جاتا ہے اور کچھ پانی کو ہم اپنی ناک میں ڈالتے ہیں تاکہ اسے باہر نکالے اور ایسا ہم تین بار کرتے ہیں تطہ ایسا کرنے کو ناک میں پانی ڈالنا تطہ اسے جھارنا کہتے ہیں پھر ہم اپنے سمپرن مک کو تین بار دھوتے ہیں اس پرکار سے تتھا ایسا کرتے سمیں انیوارج ہے کہ پانی سے ہم اپنے پورے چہرے کو دھوئیں داہینے کان سے بائیں کان تک تتھا پیشانی کے اوپری بھاگ سے چھڑی کے نچھلے حصے تک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پشات ہم اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کے آرمد سے لے کر کوہنی تک تین بار دھوتے ہیں اس پرکار سے پہلے ہم داہینے ہاتھ کو دھوتے ہیں تت پشات بائیں ہاتھ کو اس کے بعد ہم اپنے پورے سر کا ایک بار مسر کرتے ہیں اس کا آرمد ہم سر کے اگلے ہی سر سے کرتے ہیں اور اسے پیچھے لے جاتے ہیں پھر پیچھے سے آگے لے آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ابھی سمبھو ہے کہ آپ اسے ایک بار ہی کیول آگے سے پیچھے لے جاتے ہوئے مسر کریں یعنی بال گھنے ہو تو اس کے بعد اسی پانی سے جس سے ہم نے سر کا مسر کیا تھا ایک ہی بار کانوں کے اندرونی بھاگ اون باری بھاگ کا ایک ساتھ مسر کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے پاؤں کو ٹخلوں تک تین بار اچھے ڈھنگ سے دھوتے ہیں پہلے داہینے پاؤں کو دھوتے ہیں پھر بائیں پاؤں کو بھں